موسیقی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی سبسکرائب میر چینل اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا موسیقی ہیلو سلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل میز باسکریشن کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک الحمدل اللہ میں یہاں دکھا دیتا کہ اوپر والا سائٹ جو ہے نا وہ مجھے بلکل صاف کرنا تھا آج کافے وقت ہوگیا ہے اور میں نے جو ہے نا وہ کلیننگ نہیں کری تو یہ نا میں اپنی ویڈیو کا آگاس کر رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے نا وہ سارا کلیننگ کا جو ہے نا ڈینئر کو براہا ہمیں آج سوڑھا م مٹی اور کتنا جو ہے نا وہ جالے وغیرہ بن گئے ہیں تو اب میں اس کو صاف کروں گی پورا اور بس پھر سارے کلونوں کو جو ہے نا وہ ارینج کریں گے اور جو نہیں کرنے والے جو نہیں کرنے مدد کھیلنے والے ہیں ان کو جو ہے نا وہ نکال دیں گے اور یہاں پر جو ہے نا بچوں نے ساری چیزے کو نکال کے جو نا کھیلنا شروع کر دیا تھا تو میں نے جو ہے نا ان کو پھر واپس سے جو ہے نا وہ کام کی طرف لے آئی میں کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی آج بہت زیادہ کام بھی تھے مجھے اور روزی ہوتے ہیں ہاؤس وائف کی کبھی بھی چھٹی نہیں ہوتی تو یہاں پر جو ہے نا بچوں کے ساتھ میں منیج کرواری تھی لیکن صرف بتا رہی تھی زیادہ تر ان لوگوں پہ ہی چھوڑا ہوا تھا میں نے کہ وہ لوگ خود کریں اور یا یا محمد علی کوئی بھی کلونہ نکالنے کے لیے جو نا وہ تیار ہی نہیں تھے جو بھی میں بولتی تھی اسے نکال دے کہتے ہیں نہیں ممہ رکھ دیں واپس رکھ دیں تو کوئی بھی کلونہ جو ہے نا وہ نکالنے کے حق میں نہیں تھے یہ تو یہاں پر جو ہے نا ساری چیزوں کو منیج کر رہی تھی میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ان کو بھی بتا رہی تھی کہ آپ نکال دیں ان کو نہیں نہیں کرنا تو نہیں کھیلنا تو اور کب سے جو کافی دنوں سے یہ بولے یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے اور جب میں نے اوپر والا سائٹ ساف کیا تو اس میں سے تین تین بولے جو ہے نا وہ نکلی ہیں تو یہاں پر جو ہے نا ساری چیزیں سمیٹ گئی ہیں اور آہستہ آہستہ کام جا رہی ہے اور یہ میں دکھا رہی تھی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے کلونے جمع کرنے کا بچوں کو پتہ نہیں کیا خبت ہوتا ہے اتنے چھوٹے 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 سے اتنے دھیر سارے کلونے وہ لوگ جمع کرتے ہیں اور کبھی تو زیادہ تر تو جیسے کھوئی جاتے ہیں اور زیادہ تر کھلونے کھریدتے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہی ہیں اور مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بڑے سائز کے کھلونے کھریدو تو کھیلنے میں بھی آئیں لیکن خیر بچے تو بچے ہیں اور پھر جو ہے نا ساری چھوٹے چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا میں نے کہا اس باکس میں ارنج کر لو تاکہ بعد میں مل جائے اور یہاں پر جی یہ لاسٹک کا پیچھا جو ہے نا مجھے لگا تھا کہ چھوڑ گیا ہے لیکن ایسا نہیں تھا تھوڑے بہت لاسٹک اوپر سے مل گیا تھوڑے بہت یہاں وہاں سے مل گیا اور بچوں نے جو نا پھر سے اس کو اس میں بھر کے رکھ دیا ہے اور اب جو ہے نا ساری چیزیں مینج کریں گے اور پھر جو ہے نا ان کو جگہ پہ لگائیں گے گیا ہے اور اچھی خاصی محنت کے بعد جو ہے نا وہ وائنڈ کام اور اوپر جگہ کو بلکل کلین کر چکی ہوں اور ساری چیزوں کو سیٹنگ سے لگائیں گے یہ ٹوائس سافٹ ٹوائس تھے جو میں پہلے سے ہی واش کر چکی ہوں تو اس لئے زیادہ جوہنا سی پہ سے مٹی ہٹانی تھی اور کچھ بھی نیک کا کام اور سب جھاڑ جھوڑ کے جوہنا میں نے واپس ساری چیزوں کو سیٹنگ سے لگا لیا تھا جب تک باسکٹ نہیں لیتی جب تک تھیلے میں ہی جوہنا شاپر میں ہی جوہنا وہ بھرے رہیں گے اور جب باسکٹ لیں گے تو پ کو آرینج کرکے رکھوں گی اور بس بھی جہاں بچہ مام نے پٹا کر جہے نا وہ بچوں کو بھوک لگی تھی تو میں یہاں پر جہاں وہ ایک سینویج بنا رہی تھی اور بلکل سیمپل سے ایک سینویج بناتی ہوں میں دو ایک کو جوہنا میں نے لے لیا تھا اور انہیں چھیل کر جہاں میں بلکل جہاں وہ چورا کر کے اور اس کے اندر صرف نمک اور جہاں مایونیز ایڈ کروں گی اور انہیں جوہنا وہ سینویج میکر میں بنا کر انہیں دے دوں گی بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے ب تو میں جو ہے نا وہ زیادہ تر یہی بنا کے دیتی ہوئے ہیں موسیقی 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 بنا لیا تھا اور مسلسل توتی یہاں سے وہاں ہو رہی ہے بیٹھتی بلکل بھی نہیں بیٹھتی اور پتہ نہیں ڈر اس کو کس بات کا ڈر ہے باقی یہ توتا جوہنا انہوں سے بڑا یوسٹو ہے اور بولتا بھی بہت ہے ماشاءاللہ اور یہ جوہنا یہاں سے وہاں پیچھے سے جوہنا اپنا ایکسرسائز میں لگی ہوئی ہے بس چوپ تو بچی یہاں پر یہ جوہنا ان کو میں اچھی طرح سے جوہنا وہ دھوپ دوں گی اور دھوپ لینے کے بعد جوہنا پھر میں اپنے باقی کام کو دیکھوں گی اور آج جوہنا ہزبین کی فرمائی تھی کہ انہیں کھانتا جی پیزا تو پیزے کی تیاری بھی کریں گے تو اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا تاکہ پوری ریسی بھی جوہنا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکو کیا چوپ 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 اس کو بھی جوہنا وہ سار انجام دینا تھا یہ جو میں نے منی پلانٹ رکھے تھے گھر کے اندر تو یہ بھی ماشاءاللہ اس کے اندر بھی اتنی بڑی بڑی جڑے نکل آئی ہیں لیکن جب سے میں نے اس کو بنایا ہے یہ میں نے خود ہی بنایا ہے اگر وہ ویڈیو بھی آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں میں اوپر آئی بٹن پر اس کا لنک دے دوں گی تو جوہنا یہ بھی ہے نا میں نے جوہنا کافی وقت سین کو صاف نہیں کیا تھا تو یہاں پر جوہنا میں ان کو صاف کر رہی ہوں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ جی سردیوں میں گھر میں بہت اچھی دھوپ رہتی ہے منی پلانٹ کی کٹنگ جوہنا وہ اچھی لگ جاتی ہے کہ منی پلانٹ گرین رہتے ہیں گھر کے اندر سردیوں میں باقی گھرمیوں میں اتنا زیادہ نہیں رہتے ہیں یلو ہو جاتے ہیں لیکن سردیوں میں رہ جاتے ہیں تو یہاں پر جی اسی بوٹل کو جوہنا میں نے واش کرنا تھا اور بھر کے اس کے اندر واپس سے ان کو اٹیچ کر کے جوہنا میں ان کی جگہ پر لگا دوں گی اور پھر جی کریں گے پیزے کی تیاری کیونکہ جمعے والا دن بہت زیادہ بھاگ دوڑ والا دن ہوتا ہے تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ بندہ ریکارڈ کرے یا کچھ جوہنا وہ ایکس وائز ایٹ والی چیزیں جوہنا ایکسٹر والی ریکارڈ کرے تو یہاں جو میں ریکارڈ کر سکتی تھی وہ میں نے کری اور جو رات کے ٹائم پر جوہنا میں یہ پیزے کا ڈو بنا رہی تھی تو میں نے س اسی ویڈیو میں فل ریسیپی جوہنا وہ شیئر کر لی جائے تو یہاں پر جوہنا میں نے آٹا لیا ہے اور آٹے کے اندر میں نے ایسٹ ڈالا ہے اور مکھن ڈالا ہے اس کے اندر اور پھر دو چمچ میں شوگر ایٹ کروں گی اور دو چمچ جوہنا میں نمک ایٹ کروں گی اور پھر اس کو جوہنا وہ اچھی طریقے سے گون لیں گے بلکل جوہنا سوفٹ جیسا گون کر جیسے آم آٹا گونتے ہیں میں اسی طرح سے گون کر جوہنا اور سوری ایک کپ دودھ بھی ایٹ کرنا ہے میں بھ اور پھر اسے جوہنا اسے اچھی طریقے سے گون لیں گے اور گوننے کے بات جوہنا وہ اسے بھولنے کے لیے جوہنا وہ رکھ دیں گے اور یہاں پر جوہنا میں نے ایک چولے پر جوہنا یہ گوندہوہ آٹا رکھ دیا ہے دو رکھ دیا ہے اور دوسرا چولہ جوہنا وہ جلا دیا ہے تاکہ اس کی گرمائی سے جوہنا ڈو پھول جائے اور بلکل اچھی طریقے سے یہ پھول جائے گا اور جب تک جوہنا وہ چکن جو بنا لیتے ہیں اور میں نے گھی ڈالا ہے گھی ڈالنے کے بعد جوہنا چکن بوائل چکن جوہنا وہ میں نے ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا لہسان اترک ڈالوں گی اور پھر جوہنا میں تکے کا پیکٹ ڈالوں گی اور پھر اچھی طریقے سے جو ہےنا ان کو بھونیں گے ہم اور پھر جو ہےنا اس کے بعد جو ہےنا وہ چلی ساوس ایٹ کریں گے اور پھر جو ہےنا وہ سویا ساوس ایٹ کریں گے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے جو ہےنا وہ بھون لیں گے تھوڑا سا کیچپ ہے تو تھوڑا سا کیچپ بھی ایٹ کر دیجے تو میں نے نہیں کیا ہے تو بس پھر میں اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی یہ اتنا بھونہ ہے کہ جی ریشے ریشے ہو جائیں اور پھر یہاں پر ایک جو ہے نا توا جو ہے نا میں نے اس کو گرم ہونے کے لیے چولے پر رکھ دیا تھا اور پھر تھالے کے اندر جو ہے نا کوئی بھی تسلا تھالا جو بھی آپ کے پاس ہو بڑی پلیٹ ہو تو بس اس کے اندر جو ہے نا میں نے بلکل پیزے کی طرح جو ہے نا وہ اس کا ڈو بلکل سیٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا میں کیچپ ایٹ کروں گی اور بس جی کیچپ ایٹ کروں گی اس کے اندر اور اچھی طریقے سے کوئی سپریٹ کر دوں گی اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر میں چکن ڈالوں گی اور چکن کو بھی جو ہے نا وہ میں اچھی طریقے سے سپریٹ کر دوں گی تو یہاں پر جی اتنا پروسیس پورا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر دالیں گے جی شملا میریش اور پھر ڈالیں گے جی چیز ایک بات کہنی تھی کہ جی اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو کینلی انسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کریں اور یہاں پر جی میں نے چیز ایٹ کر دی ہے میں نے زیادہ چیز ایٹ کی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں نے بنایا تھا تو میں نے کم دالی تھی اور میرے ہزبن کو پسند ہے تو اسی لئے میں نے اس کو جو ہے نا وہ زیادہ دالا ہے اور دالنے کے بعد جو ہے نا توا بلکل گرم ہو گیا تو میں اس کے اوپر ایسے ہی رک دوں گی اس کو اور پھر اس کو جو ہے نا وہ میں ڈھک دوں گی اور ڈھکنے کے بعد کافی وقت اچھا خاصا آدھا پونہ گھنٹہ لگتا ہے اس کو اور پھر جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیں گے اور آدھے پونہ گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اور پھر یہ دیکھیں جی آدھے پونہ گھنٹے کے بعد جب بیک ہو گیا ہے تو یہ کیسا لذر آ رہا ہے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ مزیدار بنا تھا میرا تین پاؤ کا آٹا تھا میرا اور تین پاؤ میں دو پیزے بنے تھے لارچ والے لارچ سائز کے بڑے بڑے اور پھر جو ہے نا تھوڑی سی چکن تھی چکن بانلیس چکن لی تھی میں نے اس کے اندر اور یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اگر آپ کو زیادہ ایڈ کرنا ہے چکن تو آپ زیادہ ایڈ کریں آپ کو کم کرنا ہے تو آپ کم کریں اور یہاں پر جو ہے نا دوسرا پیزا بھی تیار ہو گیا تھا دو پیزے میرے بنے تھے اور دوسرا پیزا بھی جو ہے نا وہ ایسا ہے لک میں اور اگر آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے تو بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بس جی یہاں ہی پر ہی کریں گے جی ویڈیو کو آئند اگر ویڈیو اچھی لگی تو میک شور لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک رکھئے گا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا دیر سارا خیال اللہ حافظ